شاہین افریدی محمد آمیر حریص راوپ نسیم شاہ محمد حسنین پاکستان سپر لیگ کا سب سے مشکل بولر کونسا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور دوسن جو ساؤت فریقہ کے سٹار بلے باز ہیں اور ٹی ٹونٹی میں اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں بلکہ پاکستان سپر لیگ میں آپ فورن کرکٹس دیکھیں جس میں کولن مونڈرو ہیں ایلکس ہیلز ہیں دوسن ہیں ہنڈریکس ہیں مگر ان سب میں بڑا نام مجھے لگتا ہے کہ دوسن ہیں ان سے یہ سوال ہوا کہ پ نام لیا جو میں نے نام آپ کو پہلے گنوائے ان میں سے ایک بھی وہ نام نہیں ہے یعنی محمد آمیر شاہین افریدی حریص راوپ نسیم شاہ یہ نہیں ہے کوئی اور بولر ہے جن کا انہوں نے نام لیا میں آپ کا ان کا ایک کلپ دکھاتا ہوں اور پھر اس بولر کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں مجھے کوئی سے کہ ایلکس دورتا ہے جو زیادہ آپ کو فرض سے پہنچنیوں کو سوال ہو مجھے گیر میں أمیر شاہد ہے ہم ذا دیکھارہ میں ایک کب آیتی کا موامد آلی ہے ہم مولتا ہم جن کے بارے میں قدرت بول کیسکتا ہے جو سے کہ او گیر میں اصدقار سوال کو برسفہ بھی خاصل دورتا ہے ہم ذا تو جو سوال آرہ دیں آپ کوان سوال کرتا ہے دوستو محمد علی جو اب تک بچارے صرف ملے ٹھیلو کی ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کے اندر بولنگ کر رہے تھے اور کوئی فرنچائز ان کو چنتی نہیں تھی مگر محمد رزوان کی ملتان سلطان نے ان کو منتخیب کیا اور انہوں نے اپنے سیلیکشن کو جسٹیفائی بھی کیا کہ وہ کیسے ٹی ٹونٹی فارمیٹ کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں انہوں نے اس پی ایسل میں اب تک سولہ آورز کیے ہیں یعنی چار میچز کھیلے ہیں اور سولہ آورز کیے ہیں جس میں ان کی دس وکیڈز ہیں نائنٹی تھری رن کھائی ہیں اور یہ وہ بولر ہیں جنہوں نے سکس کی اکانومی سے کم رن کھائی ہیں وہ پی ایسل جو بلے بازوں کے لیے جنت کہا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹے وکی ہیں ہر طرف چکے چوکے لگ رہے ہیں چھکے چھوکے لگ رہے ہیں ایسے میں ایک بولر جو اٹیک کرتے ہیں اور وہ سکس کی اکانومی سے کم رن کھا رہے ہیں تو ڈوسن کی تاریف تو بنتی ہے یہ میں آپ کو ان کا تھوڑا سی سٹیٹ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بڑے حیران کن ہوں گے سولہ ورز کی ہیں 93 رن کھائیں ہیں دس ویکٹس نہیں ہیں کون سی دس ویکٹی ہیں دس کی دس ویکٹیوں کے میں نام بھی آپ کو بتاتا ہوں 5.81 کی اکانومی سے انہیں رن ہوئے ہیں اب ویکٹس سنیں جیسے پشاور ظلمی میں انہوں نے عاصف علی اور محمد حریس ویکٹ کی پر بلے باس دونوں ٹی ٹونٹی کے سپیشلس مان جاتے ہیں دونوں کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے منرو کو انہوں نے آؤٹ کیا فہیم اشرف عبیش شاہ صاحبزادہ فرہان سکندر رزا ڈینیل سیم حسن علی میر حمزہ یہ دس ویکٹس ہیں ان کی اب تک کے میچس میں یعنی کوئی ایک میچ نہیں جو ویکٹ لیس گیا ہو اور کوئی ایک میچ میں جس میں ان کی پٹائی ہوئی ہو سب سے زیادہ رن جو ان کو ہوئے چار آور اٹھائیس رنز تھے مگر اس میں بھی انہوں نے ویکٹس نہیں ہے تو یہ خاص بات ہے ان کی کارکردگی کی اور اس لیے تعریف ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ محمد رزوان کو کریڈٹ زور جانا چاہیے وہ محمد رزوان جن کو پی ایس ال کے اندر پلائنگ الیون میں نہیں کھلا جاتا تھا کراچی کینگ میں اور کہا جاتا چھکا نہیں مارنا آتا ٹی ٹونٹے کی یہ پلیئر نہیں ہے مگر جب وہ کپتان بنے تو پہلے ہی ٹورنمن میں اپنی ٹیم ملتان سلطان کو انہوں نے چیمپن بنوایا اس کے بعد دو ٹورنمن میں فائنل کھلوایا اور اب پی ایس ال میں ان کی ٹیم کھیل رہی ہے اور جم کے کھیل رہی ہے یہ خاص بات ہے ہر پی ایس ال میں انہوں نے پاکستان کو ایک اچھا کرکٹر بھی دیا وہ چاہے عباس افریدی کی صورت میں ہو وہ چاہے احسان اللہ کی صورت میں ہو وہ چاہے اسامہ میر کی صورت میں ہو آپ کو انہوں نے ہر پی ایس ال کے اندر ایک سرپرائز دیا جو کوئی نہیں پہچان رہا تھا کہ یہاں شانوازدھانی بھی ملتان سلطان سے آئے تھے گرچے اس کے بعد تو پھیکے پڑے مگر ایک ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ وکیٹس لیں انہی کے ملتان سلطان کے شانوازدھانی نے اگلے ٹورنمنٹ میں عباس افریدی نے سب سے زیادہ وکیٹس لیں وہ بھی ملتان سلطان کے تھے اور اسی ٹورنمنٹ کے اندر احسان اللہ نے وکیٹس لیں وہ بھی ملتان سلطان کے تھے تو یہ خاص چیزیں ہیں اب اسامہ میر اور اب نام چل رہا ہے ان کا محمد علی کا اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ٹورنٹی میں کس بولر کو اور کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ ایک پریشانی ہے کہ ہمارے پاس ہاریس روک جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹورنٹی کے لیے کوئی نا کی بولر ہونا چاہیے تو ایسے کے اندر اگر آپ محمد علی کو سوچ رہے ہیں تو غلط نہیں ہے بہت سے لوگ آمیر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اوورال ٹورنٹی اچھا کھیر رہے ہیں سمجھدار بولر ہیں سب سے زیادہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کننگ ہے کننگ ٹورنٹی بولر ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کو کہاں پسانے ہیں مگر جب وہ خود نہیں بول رہے ہیں اپنی ٹرائیمنٹ کے اوپر وہ کوئیسٹن کو آوائیڈ کرتے ہیں وہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضد نہیں کرنی چاہیے ہمیں بھی اور لگتا ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں ان کے لیے جس پر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اچھی اپشن ہے اور وہ محمد آمیر سے اچھی بولنگ کر رہی ہیں یہ خاص چیز ہے تو دوستو آپ کی کہہ رہا ہے اپنی رائیمنٹ کی ستنے ضرورت آئے گا میرے تب سے اب تک کے لیے اتنہ ہی چاہتے دیجئے اللہ حافظ